رہن صاحب دیکھیں اب گورنمنٹ کا سب سے پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپوزیشن کو آن بورڈ کریں لیکن گورنمنٹ نے آپوزیشن کو اعتماد میں نے لیا لہذا ایک بہران پیدا ہو گیا اور اب فیصلے کے بعد ان کو اعتماد میں لینا چاہتے تو کیسے ہو سکے گا یہ دیکھیں ملکل پارلیمنٹ موجود ہے تو سب سے پہلا حق تو پارلیمنٹ کا اس میں تو کوئی دوسرا کوسچن نہیں ہے لیکن کیا بغیر کسی حکمت عملی کے پارلیمنٹ کے پاس آکے کھڑے ہو جائیں کہ جی چینی جو انجینئرز ہیں ان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مارا ہے اور ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں ہمارے سیکٹری داخلہ خورا ماغا جا کے افغانستان میں یہ انفرمیشن دے کے آئے ہیں چائنیز نے بھی انفرمیشن دی ہے تو آپ ہمیں عقمت عملی دیکھیں نا پھر پارلیمنٹ کہتی جی آپ بتائیں ہم اس کے اوپر رائے دیں گے کوئی فرم تو ہونا چاہیے نا پارلیمنٹ کی فل ریسپیکٹ کے ساتھ پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقہ کارتاہ کرتے ہیں اب وہ لفظ پہ چھوڑ دیں کہ جی گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں اپریشن نہیں تھا لیکن عظم پاکستان موجود تھا چلے اس بیعت سے بھی نکل دیں پھر کل کیمنٹ انڈورس کرے گی اسے پھر ہی وہ پارلیمنٹ کیا کانون جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے کابینہ منظور کرے گی تو کوئی آئے گا نا اب یہ پالیسی ساز ادارے ہیں آپ کے ایپ ایکس کمیٹی ہے جس میں مسلح فواج کے لوگ موجود ہیں جس میں چاروں چیف منسز ہیں اس سے زیادہ بڑی نمائندگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے رائے سب کی محترم ہے کہ وہ ڈمی ہیں یا نہیں ہیں تو پارلیمنٹ کو بھی تو یہ ڈمی ہی کہتے ہوئے بیٹھے ہیں اور اب وہی مطالبہ کر رہے ہیں چلے کسی جگہ تو مان لیا نا پی ٹی آئی نے بھی جہیو آئی نے بھی اسی بات کو تو آنا تو ہر صورت میں آئندہ انتخابات کے لیے اگر آپ کو راستہ لینا ہے کوئی بھی ایکشن لینا ہے وہ پارلیمنٹ ہے اس کی تو میں بنیادی طور پر ہم ہی ہوں لیکن اگر آپ نے کوئی بلوپرنٹ بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے جب آپ انفرمیشن نہیں ہے پارلیمنٹ کی نیشنل سکیورٹی کمیٹی کو کیا آپ گریف کریں گے یہی کمیٹمنٹ وزیر قانون نے کر دی یا تو علی امین گندہ پور یہ کہتے کہ جی فضول بات کر رہے ہیں آپ سارے آپ پہلے جائیں کیبنٹ میں پارلیمنٹ میں پھر آ کے یہاں ہمارے سے انڈورسمنٹ کرائیں وہاں جو بات آپ نے بھی کہی کہ 48 گھنٹے خاموشی رہی ٹھیک ہے میں بلکل ان کی اس بات پہ اتراز نہیں کر رہا کہ وہ کیوں خاموش رہے لیکن یہ نیم رضا مندی تو ہے نا کم سے کم خاموشی جو ہے ایک فیصلہ ایک فورم پہ ہوا ہے لفظ کو چھوڑ دیں آپ اب جب وہاں پہ آئیں پارلیمنٹ میں بلکل چیر پھاڑ کر رکھ دیں یہ سوال جو ہے نا لے جائیں کہ جی میرے فاتہ میں یہ پیسے آپ نے وعدے کی تھے مولانا فضل ورمان بلکل مخالف تھے کہ جی فاتہ کو اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے کے پی کے اندر وہ مرجر کے خلاف تھے اور جنرل باجوا صاحب اور جنرل فیض امیر صاحب نے منایا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک اصولی بات تھی اس کو بھی مانیں جو پی ٹی آئی کی گفتگو ہے اس نے اپنے ووٹ لی ہیں وہاں سے ان کی بھی بات سنیں لیکن فورم تو پھر پارلیمنٹ ہی ہے نا آپ نا تو ان دہشت گردوں سے آنکھے بند کر سکتے ہیں جن کو خان صاحب اور جنرل فیض امیر نے ایک پالیسی کے تحت جنرل باجوا کے دور میں چالیس ہزار لوگوں کو لا کے فاتہ میں سوات میں وہاں انڈر ویر میں ایک ڈی ایس پی حوالے کیا تھا جب یہ لوگ آئے تھے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں تو اس سٹیٹ کی پالیسی پہ بھی یہی پارلیمنٹ ڈسکس کر لے کہ جی وہ غلط تھی ایک فیصلہ تھا وہ بھی ریاست کا ساتھ تھا اس وقت کی حکومت کا تھا ایک آج کی حکومت کرنے جا رہی ہے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں میرے خیال میں اچھی بات ہوگی کہ اس کو بحث کریں جو سوال ہیں کہ جی کتنے خرچے ہوئے نہیں ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں چوزری صاحب عساق ڈار آج یہاں موجود ہے ان کو اس دن پوچھ لیں وہ بھاگے کیوں تھے کہاں سے جب پرائم منسٹر کے تیارے میں وہ گئے تھے ان کی نرازگی کی بنیادی وجہ پتا کیا تھی کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج انہوں نے بجٹ میں پیسے دلوا دیئے تھے ریابیلیٹیشن کے جو ڈس پلیس پرسنز کے تھے نا کیونکہ وہ کہتے تھے یہ پیسے کل کو میرے گلے پڑیں گے کہ میں چٹوے دے رہا ہوں اس کو پبلک ایونٹس کمیٹی میں کون بتائے گا سیویلین پیسہ ہے ان کے اوپر بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہمی یوٹیوبرز ای پیریام کی ہیں سخت مخالف رہا ہوں کہ بھی روا کر راکھ دیا سب کو کہ ڈالر میں چلا ہوں اور فلانا وہ بڑ مار گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ جیل میں تھے جنرل باجوا نے ان کے ساتھ رابطہ کیا جیل تو جیل میں نہیں تھے؟ نہیں سوری جب وہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ گئی کسی دفاہ وہ مشرف والے دوار میں بادی بادی انہوں نے جو ہمارے فائنانسز کے ایشوز ہیں کچھ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ہر چیز ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی انہوں نے کہا یہ پیسہ وہاں پڑا ہے ان کو پریشانی تھی کہ پیسے کھاؤں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پاکستانی پاکستان کے خلاف جا رہا ہے اگر وہ کسی جگہ پہ ہے ٹھیک ٹھیک ان کو ہر چیز پہ بھی زیرو نہ کر دے یہ ان کا مسئلہ بنا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ریکارڈ پہ لاؤں گا اور پشاور کور کمانڈر کو اس کا حساب دینا ہوگا ٹھیک ہوگا میں نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد درس اب آپ کی طرف آؤں گا کہ فرض کر لیں کہ یہ اپریشن عظم استحقام پاکستان آپ کے لیے قبول نہیں ہے یہ بڑا ایک میسٹری سی ہے کہ علی مین گھنڈاپور صاحب ایپکس کمیٹی میں شامل تھے اور وہاں پہ جب یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ڈی آئی خان کے اندر کیا ہو رہا ہے ٹانگ کے اندر کیا ہو رہا ہے سواد کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو کیسے کنٹول کرنا چاہیے اور کس ٹائپ کا پریشن ہونا چاہیے جب یہ فیصلہ ہو گیا ناؤسپٹ ہوگی تو اس کے بعد پی ٹائی سائیڈ پہ ہوگی تو یہ میسٹری سمجھ نہیں آ رہی بسم اللہ احمد الرحیم یا کنابد ہوگا یا کناسہ اندہ کہ یہ اس کا جواب تو علی مین گھنڈاپور صاحب خود ہی دے سکتے ہیں میں پریزیوم کر سکتا ہوں کہ جب اس کی بریفنگ ہو رہی تھی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور اس کے بعد وہی چیزیں جیسے وہ ابھی آپ نے جو کلپ چلایا ہے کہ ادھر یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اگریڈ بالکل ہونا چاہیے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اب یہاں پہ یہ کریں گے تو you need to give a time to a political mind کے اس پہ سوچے وہ اپنے discussion کر کے اپنے پارٹی والوں کے ذاتھ discussion کرے کیوں علی مین گھنڈاپور وہاں پہ as an ex-official جا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ چیف منسٹر تھے ایک صوبے کے اس وجہ سے جا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ کر دیں لیکن دیکھیں important چیز یہ ہے اگر ہم یہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں ہم جارہا دیکھیں یہ جتنے بھی یہ جو operations ہوئے ہیں یہ 2003 سے start ہو رہے ہیں کوئی 8-9 ہو چکے ہیں ان کا outcome دیکھیں ان سب چیزوں کو دیکھیں کوئی خاطر خواہ اس میں وہ نہیں ہو تو ہمیں ایک دفعہ سوچنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ہم اس کو address کریں کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ان دو صوبوں کی طرف ان دو صوبوں کی جو political parties ہیں چلو پی ٹی آئے تو جو مرضی بھی ہے نا آپ دیکھیں این پی کو دیکھ لیں آپ جی ایو آئی کو دیکھ لیں اور مولانا صاحب نے یہ کے پی میں بیٹھ کے نہیں کیا یہ انہوں نے کوئیٹا میں کیا ہے اور ان کے ساتھ ساری جماعتوں کے representations وہاں بیٹھیں ہوئی تھے اچھے اس میں نا ڈرس اپ ایک اور mystery ہے کہ دیکھیں یہ جب announcement ہو گئی تو علی امین گنڈاپور صاحب دو دن خاموش بیٹھا رہے breaking news چلی ہر طرف debate ہوتی رہی اور منڈے گونے چانک پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمیں discussie نہیں ہمارے ساتھ ہوا تھا اور یہ زیادتی ہے اور وہ بھی وہ جب گئے عمراء خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تو اسی وقت reject کر دیتے جی اس type کی تو باتی نہیں ہوئی دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں political parties میں and i'm sure اگر آج مولانا صاحب کے سامنے کوئی بات ہوگی یا میرے سامنے ہوگی یا کسی بھی political party کے اس میں چاہے وہ جتنا مرضی سینئر بندہ ہو وہ ایک دفعہ اس کے اوپر foreign reaction نہیں کرے گا وہ جائے گا اپنے leaders سے جا کے بات کرے گا اس کے بعد اس کی کوئی ہاں وہ کر کے وہ ٹائن میں ساتھ ہے وہ کہتا ہے اپکس کے ویٹی میں میں نہیں اپنی party سے اس سے یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا وہ اس میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یا کہہ دیتے ہیں نہ اور تیسی چیز یہ تھی آپ خاموش رہو اس میں سن لوگوں کو کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جا کے discussion کر کے دوبارہ آ کے اپنا بیان دے دو گا کیا ہوا ہے میں انہوں نے یہ تیسرا وہ طریقہ کیا میرے خیال میں اس میں کوئی زیادہ وہ problem ہی ہونی چاہیے آپ اگر بال کی خال اتارنا چاہتے ہیں مرادلی شاہ صاحب دیکھیں آپ تقیبن تیرہ چودہ سال سے وہ وہاں پہ سی ایم ہے اور جب پچھلی گورنمنٹ تھی نا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی تھی اس میں بھی جب اس قسم کی کمیٹیز کے اندر کوئی اجلاس ہوتا تھا میٹنگ ہوتی تھی بات ہوتی تھی اور انہیں ریزرویشن ہوتی باہر نگل دے ہی وہ بات کرتے تھے کہ میں جی ان سے اگری نہیں کرتا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اگر ہم یہ ساری بات کر لیتے اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کے پی میں حالات کیا کیا ہے مجھے ایک سوال اٹھتا ہے میرے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے وائی اونلی کے پی این بلوچستان ہم نے سن میں دیکھا ہے ہم نے سن میں دیکھا ہے کچھے کے ڈاکو کے اوپر آج تک کیا ہوا ہے وہ تو پنجاب اور سن کے درمیان میں آپ ان کو دونوں طرح سے پکڑ کر سکتے ہیں اور سن میں خاص طور پر سن وہ صوبہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ رینجز ڈپلائیڈ ہیں کافی عرصے سے بات آگا ہے آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے